تو دوستو سواگت آپ کا چینل پر آج میں آپ کے لئے پانچ اڈلٹ ہورل موویز لے کر آیا ہوں جنہیں آپ صرف اکیلے میں ہی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان میں آپ کو ویسے والے سینز اور بہت سی بروٹل چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستو یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس کا فرسٹ پارٹ بھی آپ کو چینل پر دیکھنے کو مل جائے گا اس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں دیکھنے کو مل جائے گا نمبر پانچ پر جو مووی ہے اس کا نام ایدہ ایکزورٹ سیسم آف گورڈ جو کہ دوزار اکیس میں آئی تھی اگر بات کر اس کی سٹوری کے بارے میں تو سٹوری کے اندر دکھایا جاتا ہے ایک امریکن پریشٹ کو اور جب وہ پریشٹ میکسیکو میں ایک لڑکی کے سری سے ایک سیطان کو نکال رہا ہوتا ہے تب وہ اس سیطان کی چال میں فس کر ایک ایسی گلتی کر دیتا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی جس کے اٹھارہ سال بعد پھر سے اس کا سامنا اسی سیطان سے ہوتا ہے اب وہ سیطان اس سے کیا چاہتا ہے اور جس کے بعد کہانی میں آگے کیا کچھ ہوتا ہے یہ آپ کو اس مووی میں دیکھنا ہوگا یہ ایک ڈیسنٹ ہورر مووی ہے اسے ایک بار جرور ٹرائی کرنا اسے ایم ڈی بی پر 5.3 کی ریٹنگ ملی ہے اور یہ آپ کو یوٹیوب پر ہی ہنڈی میں دیکھنے کو مل جائے گی نمبر چار پر جو مووی ہے اس کا نام میدہ ویچ جو کی 2015 میں آئی تھی جس کی کہانی میں دکھائے تھا تا ہے ویلیم اور اس کی فیملی کو گاؤں سے باہر نکال دیا جاتا ہے جس کے بعد ویلیم اپنی بیوی اور پانچ بچوں کے ساتھ جنگل کے پاس گھر بنا کر رہنے لگتا ہے لیکن ایک دن اس کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے بڑے ہی ریسمیں طریقے سے گائے ہو جاتا ہے اور جس کے بعد سے ہی ان لوگوں کے ساتھ بہت سے عجیب و گریب گٹنا ہی گٹنا شروع ہو جاتی ہے اب ان لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے یہ آپ کو اس مووی میں دیکھنا ہوگا یہ موویز ان موویز میں سے ہے جو کی ختم ان کے بعد بھی آپ کی دماغ میں بہت سے سوال چھوڑ دیتی ہے مووی بہت زیادہ پڑی ہے اسے بلکل میس مت کرنا اسے ایم ڈی بی پر سیون کی ریٹنگ ملی ہے اور یہ مووی آپ کو ایمازون پرائیم ویڈیو پر ہندی میں دیکھنے کو مل جائے گی نمبر تین کی مووی ہے تا لاشٹ ہاؤس اون ڈا لیفٹ جو کی 2009 میں آئی تھی اس کی کہانی میں دکھایا جاتا ہے میری کو جو کی اپنی فیملی کے ساتھ لیکھ ہاؤس پر ویکیسن منانے کی بجائے سہر میں اپنی فرنڈ پیج کے ساتھ گھومنے کا فیصلہ کرتی ہے اور اب اس کا یہی ڈیسیزن اس کی جان کو کترے میں ڈال لیتا ہے جس کے بعد مووی میں آگے کیا کچھ ہوتا ہے یہ آپ اس مووی کا دیکھ کے جانو مووی میں آپ کو بہت بروٹل چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے یہ مووی کمال کی ہے اسے ضرور دیکھنا اسے ایم ڈی پر 6.5 کی ریٹنگ ملی ہے یہ مووی پرائیم ویڈیو پر انگلیس میں آپ لیبل ہے اگر آپ اسے ہندی میں دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو تھوڑا جگھاڑ لگانا پڑے گا نمبر دو پر جو مووی ہے اس کا نام ہے جو کی 2011 میں آئی تھی اس کی کہانی میں دکھایا جاتا ہے تینیجرس کا ایک گروپ ہوتا ہے اور وہ سبھی ویکنڈ انجوئی کرنے جنگل میں ایک کیبن میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جو کی کسی نے بھی نہیں سوچا ہوتا اب آپ سوچ رہی ہوں گے یہ سب تو آپ نے بہت سی مووی میں دیکھا ہے تو اس میں ایک خاص کیا ہے تو بھائی اس میں آپ کو باقی مووی سے کچھ ہٹ کے دیکھنے کو ملے گا اس میں آپ کو ایسی ایسی چیچے دیکھنے کو ملیں گی جو کہ آپ نے ایمیجن بھی نہیں کی ہوگی میری طرف سے یہ آپ کے لئے ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے اسے ایم ڈی پی پر 7 کی ریٹنگ ملی ہے یہ مووی پرائیم ویڈیو پر انگلیس میں اولیبل ہے اسے ہندی میں دیکھنے کے لئے آپ کو تھوڑا جوگار لگانا پڑے گا نمبر ایک پر جو مووی ہے اسے بہت سے لوگوں نے دیکھ رکھا ہوگا لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا یہ ان کے لئے ہے مووی کا نام ہے I spit on your grave جو کہ 2010 میں آئے تھی ویسے تو اس کے اور بھی پارس ہے لیکن یہ والا سب سے اچھا ہے آپ چاہو تو اس کے باقی پارس بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی کہانی میں دکھایا جاتا ہے ایک لڑکی کو جو کی رائٹر ہوتی ہے اور نوول لکھنے کے لئے جنگل میں جیل کے کنارے کچھ دنوں کے لئے ایک کیبن رینٹ پر لیتی ہے جس کے کچھ سمیں بعد کچھ لوگ اس کا ریپ کر کر اور اسے مرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں جس کے بعد کہانی میں آگے کیا کچھ ہوتا ہے یہ جاننے کے لئے آپ کو دیکھنی پڑتی ہے یہ مووی مووی کافی بڑی ہے اسے بلکل بھی مسمت کرنا اسے ایم ڈی پی پر 6.2 کی ریٹنگ ملی ہے اور اسے ہندی میں دیکھنے کے لئے آپ کو تھوڑا جوگار لگانا پڑے گا دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک سیر اور ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں تو بائی ملتے ہمارے آگلی ویڈیو میں